موسیقی یہ بلوچستان افیرز کی اردو نیو سروس ہے سب سے پہلے ایڈ لائنز پاکستان فوج کے میڈیا ونگ آئیس پی آر نے کہا ہے کہ زیارت میں مارے گئے افراد کو معصوم شہری ظاہر کیا جا رہا ہے بلوچستان کی سیاسی تنظیموں اور بلوچ انسان حقوق کی تنظیموں نے زیارت میں مارے گئے افراد کی پہلے سے جبری گمشدہ ہونے کی تصدیق کی ہے انہیں جالی مقابلے میں مارنے کو ریاستی اور میڈیا پروپیگنڈا قرار دیا ہے بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں نانوے افراد جام بھاق ستاون زخمی سندہ اور بلوچستان کو ملانے والا پول ایک بار پھر ٹریفیک کے لیے بند پاکستان میں ڈالر مہنگا ہونے اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے آج جولائی کی بائیس تاریخ ہے دن جمعہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شپوش بات فوج کے تعلقہ تیامہ شعبہ آئیس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق بارہ جولائی کو لیفٹننٹ کرنل لائک بیگ مرزا اور ان کے قزن عمر جاوید کو کچھ افراد نے زیارت سے کوئٹا جاتے ہوئے بیوی بچوں کے سامنے اغوا کیا تھا اگلے دن لیفٹننٹ کرنل لائک مرزا کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور سترہ جولائی کو ان کے قزن عمر جاوید کی لاش پہاڑوں سے برامد ہوئی اغوا قارو کے غلاف کیے گئے آپریشن میں نو افراد مارے گئے جبکہ فوج کے حوالدار خان محمد اس دوران فائرنگ سے ہلاک ہوئے آئیس پی آر کے مطابق آپریشن کے بعد ایک مضموم اور گمراہ کن پروپیگنڈا کے تحت مارے گئے افراد کو معصوم شہری ظاہر کیا گیا ہے جو بلوچ روایات کے کلاف ہے اس گناہوں نے واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کو پہلے سے لاپتہ افراد کی فرضی لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی مارے گئے افراد میں ایک سلیم بلوچ نامی شخص بھی شامل تھا جس کے بارے میں بے بنیادہ واقعہ گیا کہ وہ پہلے سے لاپتہ اور سیکورٹی فورسز کی حراست میں تھا سلیم بلوچ ایک عرصے سے مسلح کاروائیوں میں بھرپور احسان لے رہا تھا جبکہ اسی آپریشن میں مارے گئے ایک اور شخص رہزاد بلوچ کی قبر پر بی ایل اے نے اپنا جنڈا سجا رکھا ہے اس طرح کے افراد کو جبری گمشدہ افراد کے خاتے میں ڈھال کر ان کو مظلوم اور ریاست کو ظالم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس منفی اور منظم پروپیگنڈا کی وجہ سے نہ صرف عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے بلکہ ریاستی اداروں کو مسلسل باعث تنقید بنایا جاتا ہے جبکہ زمینی حقائق اس سے یقصر مختلف ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی بلوچ نیشنل مومنٹ نیشنل دیموکریٹک پارٹی بلوچ ہیومن رائٹس کانسل وائس پار بلوچ میسنگ فرسنز اور بلوچ یک جہدی کمیٹی نے اپنے مختلف جاری کردہ بیانات میں پاکستان فوج کے ہاتھوں زیارت میں شہید کیے گئے افراد کی پہلے سے جبری گمشدہ ہونے کی تصدیق کی ہے اور انہیں زیارت میں مقابلے میں مارے جانے کے بیانیے کو ریاستی اور میڈیا پروپیگنڈا قرار دیا ہے ان سیاسی اور انسان حقوق کی تنظموں کے مطابق اب تک زیارت میں مارے جانے والے سات افراد کی تصدیق ہو چکی ہے اور جن افراد کو شہید کیا گیا ان کو باقاعدہ سرکاری اہلکاروں نے مختلف اوقات میں مختلف علاقوں سے اٹھایا تھا اور ان کے لوحقین ان کے بازیابی کے لیے سراپا احتجاج تھے جبکہ کس کو کہاں سے اٹھایا گیا یہ تمام ریکار لوحقین اور مختلف تنظموں کے پاس موجود ہیں ان تنظموں نے مطالبہ کیا ہے کہ زیارت میں پیش آنے والے جالی مقابلے کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے اور شہدہ کے لوحقین کو انصاف فرہم کیا جائے اس کے علاوہ بلوچ ہیمن رائٹس کونسل نے اپنے بیان میں زیارت میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے آتوں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچ افراد کے قدل کو انسانیت کے قلاف جرم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ جبری لاپتہ افراد کے قدل کا یہ ثانیہ گزشتہ چند سالوں سے ریاستی ظلم و پالیسیوں کے مخالب بلوچ سیاسی و سماجی افراد کے قلاف کیے جانے والے مبینہ اور بڑے پیمانے پر سرچ آفریشن کے دوران حراستی اور ماورہ عدالت قدل کا ایک چھوکہ دینوالا واقعہ ہے جہاں لاپتہ افراد کے قدل کے بعد سیکورٹی فورسز جائے وقوع کے ساتھ ٹیمپرینگ کرتے ہوئے اسے ایسے پیش کرتے ہیں جس سے ایسا معلوم ہو کہ یہ حلاقتیں فائرنگ کے تبادلے میں ہوئی ہیں بی ایچ آر سی کے مطابق بلوچ سان میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال اقوائے متحدہ کی سنجیدہ مداخلت کا مطالبہ کرتی ہے اس لئے بلوچ شیومن رائز کانسل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بلوچ سان کی صورتحال پر انکوائری کمیشن قائم کرے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر احتساب کے فقدان نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کو قانونی نتائج کے خوف کے بغیر انسانیت کے خلاف جرائم کرنے کی مزید ترغیب دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے اسے تسلیم کرنا اور اس کا پور آمن الحد بہت ضروری ہے تاکہ بلوچ تشدد اور تزلیل سے پاک زندگی گزار سکیں بلوچستان نشل پارٹی کے مرکزی مزمتی بیان میں زیارت میں لاپتہ افراد کو جالی مقابلے میں شہید کرنے کے بعد ان کے لوائقین پر کوئٹا میں لاتی چارج میں ماما قدیر بلوچ سمیت خواتین بچوں و دیگر کو زخمی کرنے کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ زیارت سانحہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے پور امن احتجاج کرنا ہر ایک کا جمہوری و سیاسی حق ہے آزیہ آزادی اظہار رائے پر قدگن لگانا آئین کی برخلاف بیان میں کہا گیا ہے کہ خواتین اور بچوں پر لاٹی چارج اور شیلنگ کا عمل قابل مزمت ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں وہران شدت اختیار کر رہا ہے بڑی تعداد میں لاپتہ افراد کے لبائقین آواز بلند کر رہے ہیں پارٹی سمجھتی ہے کہ بلوچ مسئلہ اور بلوچستان کے مسائل کو مزاکرہ سے حل کیا جائے پارٹی کے سامنے ہمیشہ بلوچ اجتماعی معاملات اہمیت کے آمل رہے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ ار کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کے اصول کے لیے اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز بلند کرے پارٹی ار فورم پر پہلے بھی لاپتہ افراد کی بازیابی اور بلوچستان کے معاملات کو بہتری کے جانب لے جانے کی کوشش کرتی رہی ہے اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد سمیت بلوچستان کے تمام جملہ مسائل کو سیاسی بنیادوں پر حل کیا جائے اور طاقت کا سہارا پہلے بھی لیا گیا اور اب بھی لیا جا رہا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں مسائل کا حل مذاکرات ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اپنا سیاسی جمہوری کردار ادا کرتے رہیں گے پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل لاپتہ افراد سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے غیر متزلزل انداز میں جدو جہود کر رہے ہیں سپریم کورٹ ہو پالیمان ہو یا سڑکوں پر ہمیشہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدو جہود کی اور ہمیشہ یہ جدو جہود جاری رہے گی تمام لاپتہ افراد کو فوری طور پر منظر عام پر لائے جائے اور زیارت سانیہ کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا ہے کہ امید ہے کہ وہ مقامل طور پر آزادہ نہ تحقیقات کر کے سانیہہ زیارت کے حقائق منظر عام پر لائے گی بیان میں مستنگ کڑکوچھا سے آجی جان محمد شاوانی کے دو بیٹوں اور دو بتیجوں کو لاپتہ کرنے کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان میں انسانی بہران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جو قابل تشویش ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی جانب لے جائے جائے تاکہ بلوچ مسئلے کے حل کی جانب بڑھا جائے جب تک لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بلوچستان کا مسئلہ مزید گھمبیر ہوتا جائے گا نیشنل پارٹی کے سربراہ و سابق وزیرعالہ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ ریاست نے بلوچستان میں طاقت کا استعمال کر کے بلوچستان کو چھلنی چھلنی کر دیا ہے زیارت میں لاپتہ افراد کو جالی مقابلے میں مارنا اور لاشیں پینکنا سورج کو انگلی سے چھپانے کی ناکام کوشش ہے جو بلوچستان میں بیجاز اور آوری کی نشانی ہے ان مسک شدہ لاشوں کی اقصرت کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کے لوائکن ان کے بازیابی کے لئے پر امن جد جہد کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کو زندہ بازیاب کرنے کے بجائے ان کی لاشیں پینک کی گئی سیارت ثانی انسان حقوق کی مکمل کلاف ورزی ہے ڈاکٹر مالک بلوچ نے لاپتہ افراد کے لوائکین کے احتجاج پر آنسو گیس کی شیلنگ اور تشددت کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پر امن احتجاج کرنا آ رہے کا حق ہے اور اس پر قدغن لگانا آئین کی برقلاف اور انسان آزادی پر سنگین قدغن ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور سیاسی مسائل کا حل طاقت کے بجائے سیاسی عمل سے ممکن ہوتا ہے سیاسی مذاکرات کے عمل کو شروع کیا جائے اس سے قبل بلوچستان میں اعتماد کی فضاء کو بحال کرنے کی ضرورت ہے تشدد شدہ لاشوں کی برامدگی کو بند اور لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ زیارت ثانیہ بہت ہی سنگین علمیہ ہے اس لئے صاف و شفاف انکوائری کے لئے غیر جانب دارانہ کمیشن کو عمل میں لائے جائے تاکہ وہ تحقیقات کو بلاتا تلجاری رکھے بلوچستان میں آلیا بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں انہیں نانوے افراد جانبہ کو گئے تفصیلات کے مطابق نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتارٹی ان ڈی ایم اے کی جانب سے بارشوں سے ہونے والے اب تک نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی ہے پی ڈی ایم اے کی جاری کردے رپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ناؤ افراد بارشوں کی نظر ہو گئے جن میں خواتین و بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں نانانوے افراد جانبہ کوئے جن میں انتالیس مرد اٹائیس خواتین اور بتیس بچے شامل ہیں پی ڈی اے میں کی رپورٹ کے مطابق اموات بولان کوئٹا جوب دکی خوزدار کوہلو کیش مستوں گھرنائے قلعہ سیف اللہ اور سی بیمی ہوئے اس کے علاوہ بارشوں کے دوران حادثات کا شکار ہو کر ستاون افراد زخمی ہوئے اور مجموعی طور پر صوبے بر میں تین ازار ناؤ سو تریپن مقانات مناہدم ہوئے جبکہ بارشوں میں پانچ سو پچاس کلومیٹر پر مشتمل مختلف چار شار راہیں شدید متاثر ہوئے رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ بارشوں سے سات سو چھ مال مویشی بھی مارے گئے جبکہ مجموعی طور پر ایک لاکھ ستانوے ازار ناؤ سو تیس کڑی فصلیں سولر پلیٹس اور ٹی ویلز اور بورنگ کو نقصان پہنچا ہے پنجگور تصمے دو گروہوں میں فائرنگ کے نتیجے میں چار افراد زخمی پنجگور کے علاقے تصمے دو گروہوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں فائرنگ سے عارف سلیم عزیز باری شمشیر تابش اکرام اسماحیل زخمی ہو گئے پولیس نے زخمیوں کو فوری سندر بلوستان کو نیشنل آئی وے کے ذریعے ملانے والا پل ایک بار پھر ٹریفک کے لئے بند کر دیا گیا ہے نیشنل آئی وے اتارٹی حکام کے مطابق زلال اسبیلہ میں نیشنل آئی وے پر واقع پل کو حب ندی سے گزرنے والے سیلاوی ریلے نے شدید متاثر کیا ہے پل کے تین ستونوں کی حفاظتی دیواریں سیلاوی ریلے میں بہے گئی ہیں جن کی مرمت اور افاظتی اقدامات انگامی بنیادوں پر شروع کر دی گئی ہے حکام کے مطابق پل کو افاظتی نقطے نظر سے آرزی طور پر ٹریفک کی عام درخت کے لئے بند کر دیا گیا ہے دوسری طرف پل کی بندش کے باعث سندر بلوستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے پل کے دونوں اطراف گاڑیوں بسوں اور ٹرکوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیو سو ایکس سنٹرل کیلر فورم نے اپنے جاری کردہ بیان میں زیارت میں لاپتہ بروچ افراد کو قتل کرنے کے کلاف کوئٹا میں مناقضہ احتجاجی مظاہرے پر سیکورٹی فورسز کی شیلنگ و لاٹی چارچ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشتگردی کے بترین مثال قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کچھ دنوں زیارت میں ایک جالی مقابلے میں لاپتہ افراد کو قتل کر کے انہیں دہشتگرد قرار دے کر انسان حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئے ہیں اس عمل کے کلاف آج لاپتہ افراد کلافہ ایک ان کوئٹا میں پر امن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ قرار رہے تھے جن میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ بروچ خواتین اور بچے بھی شامل تھے سیکورٹی فورسز نے دعویٰ بول کر شیلنگ و لاٹی چارچ کر کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنائے جس کی وجہ سے بلوچ وائس فورمیسنگ پرسن کے وائس چیئرمین ماما قدیر سمیت بلوچ خواتین اور بچے شدید اخمیوں جس کی جتنی بھی مظامت کی جائے کم ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج بلوچ و بلوچ صنع پتی تاریخ کی بترین درستی دہشت کردی ظلم جورو اور تشدد کا شکار ہیں ظلم و نائنصافیوں اور استعالیت کی ایک نئی داستان شروع ہو چکی ہے بلوچ قوم و بلوچ تحریک کو نیست و نابود کرنے کے لئے ریاست اپنی تمام طاقت و قوت کے ساتھ بلوچ قوم کے قلاب نبرد آزما ہے بلوچستان میں خون کی اولی کھیلی جا رہی ہے بچے بوڑے خواتین و مرد کسی کو نہیں بخشا جا رہا ہے ہر ایک ریاستی جبر کا شکار ہے کوئی محفوظ نہیں بلوچوں کو معورہ عدالت اغوا کرنے کے بعد ان کی مسک شدہ لاشیں پینکنے کے بعد اب لاپتہ افراد کو جالی مقابلے میں لاکر انہیں بے دردی سے قتل کر کے دہشت کرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے اس سنگین حالات میں جہاں بلوچستان خون میں لطپت ہو آئے روز قتل و غیرت گری ہے موجود حالات کی نزاقت کو سمجھتے ہوئے قوم پرز جماعتیں اپنی باہمی محاذ آرائی آپسی چھپ کلچ سے نکل کر عظیم تر بلوچ قومی مفاد کی خاطر اتحاد و یقجہتی کا مظاہرہ کر کے ایک مضبوط و معصر حکمت عملی اپنا کر اپنی طاقت و توانائی اپنے مشترک دشمن کے خلاف استعمال کر کے بلوچ قوم کی نجات دہندہ بنے بلوچ یقجہتی کمیٹی نے سانہ زیارت کے خلاف کل کوئٹہ میں ہونے والے احتجاج ریلی پر پولیس کی جانب سے شیلنگ تشدد اور ناروہ سلوک پر شدید رد عمل دیتے وقائے کہ ایک جانب معصوم اور بے گناہ لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر کے ان کی لاشیں پینکی جا رہی ہیں تو دوسری جانب متاثرہ لبھائی کی ان کو احتیاج کرنے کی پاداش میں شدید تشدد اور پولیس کی جبر کا سامنا ہے پولیس کی معصوم بچوں خواتین پر آنسو گیز کی شیلنگ و تشدد انسانی حقوق کی سنگین کلاف ورزیاں ہیں جو عرصہ دراز سے بلوچ عوام کے ساتھ جاری وساری ہیں ترجمہ نے کہا ہے کہ کویٹا کے احتجاج ریلی میں پولیس کی آنسو گیز اور تشدد کئی خواتین و بچے زخمی و بہوش ہو گئے کسی بھی جمہوری ریاست میں پر امن شہریوں پر ایسے مظالم ڈائے نہیں جاتے جبکہ بلوچ عوام کے ساتھ شدید ریاستی جبر کے خلاف ریاست کے تمام دارے خاموش اور شراقتدار کا کردار ادا کر رہے ہیں جالی مقابلے میں شہید کیے گئے افراد کے حوالے سے میڈیا کا غلط بیانی اور پروپیگنڈا صحافتی بددیانتی کا واضح ثبوت ہے میڈیا کو اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے ترجمہ نے بیان کے آخر میں زیارت واقعہ کی جوڈیشل انکوائری اور جالی مقابلوں میں لاپتہ افراد کو نشانہ بنانے کے واقعات کی روکتام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے پہلے بھی لاپتہ افراد کو جالی مقابلوں میں شہید کیا گیا ہے اور اب اس میں ایک مرتبہ پھر تھیزی لائی گئی ہے زیارت واقعہ کی شفاف تحقیقات اور ان واقعات کی روکتام کے لئے کہ حوالے سے مقمل یقین دہانی تک کوئٹا میں احتجاجی در ناجاری رہے گا وزیرالہ سندھ کی ہدایت پر صوبائی وزیر میر شبیر بجارانی کی بلوچ میسنگ پرسنس کے خاندانوں سے ملاقات وقت میں بلوچ اکچہتی کمیٹی کراچی کی آمنہ بلوچ حمید زہری کی زوجہ و بیٹی سعیدہ امران بلوچ کی والدہ حفیظہ خاتون شامل تھے وزیر کی خاندانوں کون کے پیاروں کی جلد بازیابی کی اقین دہانی عالمی اور علاقائی خبریں پاکستان میں ڈالر مہنگا ہونے اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے جمعہ کو انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے انیس پیسے مہنگا ہو کر اور دو سو انتیس روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو تیس اشاریہ پچاس روپے کی سطح پر پہنچ گیا اسے قبل جمرات کو ٹریڈنگ کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر دو روپے سات پیسے مہنگا ہوا تھا اور دو سو ستہ اس روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ٹریڈنگ کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو چبیس اشاریہ کاسی روپے پر بند ہوا تھا اوپن مارکیٹ میں تین روپے اضافے کے بعد ڈالر دو سو انتیس روپے پر بند ہوا تھا پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مسلسل بڑھ رہی ہے اور پاکستان ایروپیا ملکی تاریخ کے پس ترین سطح پر جہاں پہنچا ہے صدر پوٹن اور سعودی ولی احد محمد بن سلمان کے درمیان بات چیت سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان اور روسی صدر بلادمیر پوٹن نے خطے اور عالمی امن وحس تحکام نے اس تعلقات کو مستحکم کرنے کے حوالے سے تبادل خیال کیا ہے چند دنوں قبل ہی امریکی صدر بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا کریملین کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر بلادمیر پوٹن اور سعودی عرب کے عملن حکمران ولی احد محمد بن سلمان نے جمرات کے روز ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں رہنماؤں نے بین القومی تیل مارکیٹ کی موجود و صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا اور تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک پلس گروپ کے درمیان مزید تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی آمن و استحکام نے اس تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے بلتفصیل تبادلہ خیال کیا یہ ٹیلی فون نے گپتک ایسے وقت ہوئی ہے جب چھے روز قبل ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور ولی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ بات چیت کی تھی تجزیہ کاروں کے مطابق پوٹن اور محمد بن سلمان کے ماہ بین بات چیت اس بات کا مظہر ہے کہ واشنگٹن اور ماسکو دونوں ہی سعودی عرب کے لیے احمد کے حامل ہیں بالخصوص ایسے وقت میں جب یوکرین میں روس کی جنگ کے سبب عالمی توانائی مارکیٹ مسائل سے دوچار ہے کریملین کے مطابق پوٹن اور محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ روس اور سعودی عرب توانائی کی عالمی منڈی میں ضروری توازن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس زمین میں مسلسل اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں وائٹ آوس نے تاہم کہا ہے کہ صدر کو کوئٹ کی بہت معمولی علامات کا سامنا ہے اور انہوں نے انٹی وائرل دوائیں لینے شروع کر دی ہیں امریکی صدر ناسی سالاجو بائیڈن نے حالانکہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے پہلے ہی دونوں ویکسین کے علاوہ دو بوسٹر ڈوز لے رکھے ہیں تاہم اس کے باوجود جمرات کے روز ان کا کورونا ٹسٹ مصبت آیا ہے وائٹ آوس کی ترجمان نے بتایا صدر کو کورونا کی بہت معمولی علامات ہیں اس میں کرنٹینا میں رہیں گے لیکن اپنی دماغ ذمہ داریاں مقامل طور پر ادا کرتے رہیں گے انہوں نے بتایا کہ صدر بائیڈن وائٹ آوس کے عملائے کے ساتھ بزر فون رابطے میں ہیں اور وہ فون اور زوم کے ذریعے اپنی تیشدہ ملاقاتوں میں بھی وائٹ آوس سے شرکت کریں گے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بولٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ مجھے بلوچستان آفیس کے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شبا خیر